آیا ہے تب جا کے کہیں ہم نے سر پہ یہ کسری رنگ سجایا ہے اے میری زمین محبوظ نہیں جو تیرے لیے سو درد سہی محفوظ نہیں تیری آن سدا چاہ جان میری یہ رہے نہ رہے اے میری زمین محبوظ میری میری نس نس میں تیرا عشق بہے پیکا نہ پڑے کبھی رنگ تیرا جسموں سے نکل کے خون کے تیری مٹی میں مل جاوان گل بڑھ کے میں کھل جاوان اتنی سی ہے دل کی آرزم تیرلا سیلی بیشو Bangla and Gida performance by man and woman are the eyes contenting events of bisakhi people also pray to be to the martyrs of jali ala park who sacrifice their life on this country or for this country today the golden temples is looking very beautiful especially at night golden temples the strobe drinks golden temples across and their bad karma watch their bad karmas bisakhi has the tradition of dance music and enjoyment and communities the virtue of our great guru sans thank you assalamualaikum thank you موسیقی 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 ایڈوانس میں بیساکی کی مبارک بیساکی کیا ہے کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بہت سے بچوں نے آپ کے ساتھ بات کی سنیم صاحب نے بھی بتایا دو چار باتیں میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا بچوں آپ کو پتا ہے کہ اس سال جو بیساکی کا تہوار ہے وہ چودہ تاریخ کو ہونا ہے لیکن اس دن تین اہم تہوار ہیں بیساکی ہے ہماری ہندوستان کی ایک عظیم ترین شخصیت دی ارم بیتکر جی کا جنم ہے اور محویر جیانتی ہے ہندوستان کے ایک بڑے مذہبی رہنماء محویر جیان جی کا بھی پرکاش پرم اس دن ہے تو یہ تین اہم تہواروں کے وجہ سے اس دن چھپٹی ہے تو ہماری ڈریکٹر ایٹ کی طرف سے دیریکٹر آفیس کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ ان تین اہم تہواروں کو ہم نے منانا ہے تو یہ جو شیڈول ڈریکٹر آفیس کی طرف سے جاری کیا گیا اس میں یہ ہوا کہ بیساکی کی سیلیبریشن ہم سارے مل کے آج پورے جمہو ڈویجن کے ہر سکول میں یہ منایا جا رہا ہے کوئی اپنے ڈھنگ سے منا رہا ہے کوئی اپنے ڈھنگ سے بہرحال ہم نے بھی اپنے ڈھنگ سے منایا کل ہم شریفی آرم بیٹکر جی کے حالے سے بات کریں گے وہ ہمارا نیشنل کلینڈر ہے پتا ہے کسی کو وہ کون سا ہے وہ بکرمی ہے یا شک سمبت ہے ہمارا نیشنل کلینڈر بچے شک سمبت ہے اور اس وقت شک سمبت انیس سو چوالیس ہے کیا ہے شک سمبت چال رہا ہے انیس سو چرتالی اور یہ جو بکرمی ہے جو بساک سے شروع ہوتا ہے اس کا پہلا مہینہ بساک ہے یہ اور انگریزی کلینڈر میں فرق ہے ستاون سال آٹھ مہینے اور اٹھارہ دن کا آج بیس سو اناسی ہے آج کی ڈیٹ میں انگریزی ڈیٹ میں انگریزی ڈیٹ کیا ہے گیارہ چار دوزار بائیس تو گیارہ چار میں آپ اٹھارہ آٹھ ستاون جمع کریں گے تو آپ کو بکرمی ڈیٹ آج کی مل جائے گی سمجھائی انگریزی ڈیٹ میں آپ نے کیا جمع کرنا ہے سال میں اٹھاون ستاون مہینے میں آٹھ اور ڈیٹ میں اٹھارہ تو آپ کو آٹومیٹکلی بکرمی ڈیٹ مل جاتی ہے جو اس دن کی ہوتی ہے اور اس میں مائنر کبھی کبھی ایک دن کا فرق آتا ہے فرق نہیں آتا تو جس طرح سر نے بتایا کہ 56 بی سی بی سی سے 56 سال پہلے بکرمہ دیتیا کے ٹائم سے یہ کلینڈر ہمارا شروع ہوا ہے تو وہی 57 سال کا فرق جو ہے وہ چل رہا ہے کس میں انگریزی کلینڈر میں اور بکرمی کلینڈر میں اب یہ ہے یہ سارے